جہرہ اعتماد اور یقین رکھتے ہیں ہم کسی صورت میں بھی عدالتوں سے پیش ہونے سے نہیں ڈرتے ہم کسی صورت میں بھی عدالت کے عدم احترام کی طرف نہیں جانا چاہتے ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے یہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کا وطیرہ رہا ہے کہ وہ عدالتوں کے اوپر حملہ عبر ہوئے وہ ججز کے اوپر حملہ عبر ہوئے انہوں نے رشوتیں دی پی ڈی ایم کے لیڈرز ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ ججز کو ٹیلی فون کر کے وہ ڈکٹیٹ کراتے رہے کہ یہ فیصلہ کریں اور یہ فیصلہ کریں تحریک انصاف کے کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے ہم ہمیشہ اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آج تک اس ملک میں آج تک اس ملک میں لوگ لندن میں تھے لوگ دبئی میں تھے اور ان کی زمانت قبل از گرفتاری اور حفاظتی زمانتیں ہوتی رہیں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اس لیے وقلا نے آپ کے سامنے صورتحال بیان کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ حدالت کا فیصلہ ہوگا ہم اسے قبول کریں گے اور ان جیجز کا ہم احترام کرتے ہیں بنیادی طور پر بنیادی طور پر ادالتوں کا احترام پاکستان تحریک انصاف کا ایک بنیادی نکتہ ہے نہ صرف ہم احترام کرتے ہیں بلکہ ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں مشکل یہ تھی کہ عمران خان کو ہم نے بحفاظت یہاں پہ لے کے آنا تھا آپ کو اس سے پہلے علم ہے کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا کس نے کیا یہ بھی معلوم ہے آپ کو ہم نے اپنی بڑے احتیاط کے ساتھ ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو انشاءاللہ یہاں پہ لے کے آئیں گے ایک کیس نان پراسیکیوشن میں جا چکا ہے ہم دوبارہ اپٹیکیشن فائل کر رہے ہیں اور دوسری کورٹ کے اندر جو سنگل بینچ ہے انشاءاللہ وہاں پر منڈے کو جس طرح میں ٹائم دیا ہے عمران خان خدا کے فضل سے اپنے ورکر کے ساتھ پاکستان کے مستقبل کے لیے عدالتوں کی آزادی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے خدا کے فضل سے پیش ہوگا شکریہ 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 شکریہ